پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ والٹیج کسے کہتے ہیں ایک چھوٹے سے ایکسپیرمنٹ کے ساتھ جس میں ہمارے پاس ایک ایکسٹرنل پاور سپلائی تھی اور ہم نے اس کے ڈی ایم ایم سے والٹیجز میر کیے والٹیج ایک ایسی انرجی ہے جس کو ہم ایک الیکٹرون کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے یوز کرتے ہیں وہ الیکٹرونز کیا ہیں ایک سرکیٹ میں ان کا کیا رول ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے کمپلیٹ انیمیشنز کے ساتھ اسلام علیکم میں بھی رہوز انجینئر محمد عرف آسیف ویلکم ٹو دا سٹوڈیو مائی ایکڈیمک سٹوڈیو تو ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بیٹری جس کی پولیٹیو اور نیگٹیو ٹرمینلز کو منشن کیا گیا ہے انسائیڈ دس بیٹری بلینز کی تعداد میں الیکٹرونز پائے جاتے ہیں لیکن ان الیکٹرونز کو موو کروانے کے لیے ایک انرجی چاہیے ہوگی وہ انرجی ہے والٹیج والٹیج بیٹری کی نیگٹیو ٹرمینلز سے ایک الیکٹرون کو پش کرتی ہے وہ اس لیے کہ ایک الیکٹرون پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے اور نیگٹیو چارج دوسرے نیگٹیو چارج کو رپیل کرتا ہے یعنی اس سے دور باغتا ہے والٹیج جب ایک الیکٹرون کو پش کرتی ہے تو ساتھ میں پیچھے آنے والے الیکٹرون اور ایڈ ہوتے رہتے ہیں then آہستہ 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 اور الیکٹرونز ایڈ ہوتے رہتے ہیں اور وہ الیکٹرونز اپنے نیبرنگ الیکٹرون کو رپیل کرتے ہوئے ایک فلو میں آ جاتے ہیں یہ فلو اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس کو ہم لائف کبھی نہیں دیکھ پاتے تو جب یہ سینیریو کریئٹ ہو جاتا ہے اس فلو آف الیکٹرون کو ہم کہتے ہیں کرنٹ ایک وولٹیج تیزی سے لاکھوں الیکٹرونز کو موو کروا کے ایک فلو بنا رہی ہے اور وہ فلو کہلاتا ہے الیکٹرک کرنٹ الیکٹرون کو ایک فیمیس سائنٹیس جے جے تھامسن نے 1897 میں ڈسکور کیا ان الیکٹرونز پر فردہ ریسرچ کرتے کرتے دیکھا گیا کہ بیٹری سے الیکٹرونز نیگٹیو سائٹ سے ایکزٹ ہوتے ہیں اور پوزیٹیو سائٹ سے انٹر ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ پوزیٹیو اور نیگٹیو آپس میں اٹریک کرتے ہیں اور نیگٹیو آپس میں رپیل کرتے ہیں یہ پروسیس اتنا تیز تھا کہ اس الیکٹرون کے فلو کو کنونشنل کرنٹ کا نام دے دیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایک کنونشنل کرنٹ کی ڈریکشن پوزیٹیو سے نیگٹیو ٹرمینل کی طرف ہوتی ہے یعنی کرنٹ پوزیٹیو سے نکل کر نیگٹیو ٹرمینل میں انٹر ہوتا ہے اور اس طرح یہ پروسیس ہر الیکٹرونک ڈیوائس میں کنٹینیو رہتا ہے کرنٹ کو میر کیا جاتا ہے ایمپیئر میں یعنی اس کے یونٹس ہوتے ہیں ایمپیئر ون ایمپیئر میں ہوتے ہیں ون کولمز اور اس ون کولم میں سکس پوائنٹ ٹو فورٹ منٹیپلائی ٹین کی پاور ایٹین الیکٹرونز ہر سیکنڈ فلو کر رہے ہوتے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس ٹو وولٹس کی بیٹری ہے اور اگر اس کے ساتھ ایک بلپ لیا جائے جو کہ آلموسٹ ٹو وولٹس کا ہو اس کو گلو کروانے کے لیے آپ کو ہر سیکنڈ سکس پوائنٹ ٹو فورٹ انٹو ٹین کی پاور ایٹین الیکٹرونز چاہیے ہوگے اگر یہ الیکٹرونز کم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بلپ کم گلو کرے گا یعنی دم ہونا شروع ہو جائے گا تو یعنی بلین سے بھی زیادہ کی تعداد میں الیکٹرونز چاہیے ہوتے ہیں کسی بھی الیکٹرڈ ڈیوائس کو گلو کروانے کے لیے یا آن کروانے کے لیے انبیلیویبل ڈیٹا اور موصلی گھروں میں لگے ہوم اپلائنسز کو زیادہ تر اپیرز میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے ان اپیرز یعنی ان کرنٹ کی ویلیو سے آپ کے گھر میں یوز ہونے والے لوڈز کی پاور نکالی جاتی ہے اور وہ پاور پھر کاؤنٹ ہوتی ہے ایک یونٹ کی فارم میں جو کہ انرجی میٹرز میں شو ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر فائنلی آپ کو ان انرجی میٹرز کا منتلی بلپے کرنا ہوتا ہے تو یہ تھا ان کرنٹ اور ووٹیجز کا کنسپٹ جو کہ بیسک الیکٹریکل انجینیرنگ میں یوز ہوتا ہے یا اکثر انٹرویوز میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پر مزید ڈیٹیل میں بات کی جائے تو کمنٹ باکس میں سجیشن لازمی پروائیڈ کیجئے گا لائک کمنٹ شیئر اور پلیز دونٹ فرگیٹ تو ہٹ دیر سبسکرائب بٹن تو کمنٹ باکس میں سکتا ہے ایمان اللہ گوڈبای